بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے کم تر نہ سمجھیں ایسے دے رہے ہیں جبکہ بیٹیوں کو اس کی خوبصورت سی شادی اور اس کے عروسی چھوڑے میں آپ نے ودا کرنا ہے یہ مائنسیٹ ہمارا آج تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور معاشرے کی جو حقیقتیں ہیں ان سے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے اب جو زبردست پانل میں ساتھ موجود ہے they are all advocates of the same cause اور اپنے اپنے طریقے سے اس پر بہت محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے جی founder of بیٹی organization رما چیما ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے thank you so much رما for making time اس کے علاوہ فجر رابیہ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں who is a social entrepreneur, activist, global leader and key influencer i've known فجر for a very long time اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ she is one of the leading advocates جو کہ تعلیم کے ذریعے اس سوچ کو بدلنے کے لیے کوشہ ہیں مختلف partners کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ جو سب سے مشکل طبقہ ہے جہاں پہ رسائی سب سے مشکل ہے اور یہ underserved, under privileged area ہے پاکستان کا وہاں پہ بھی بچیوں کی تعلیم کے لیے اسی طرح کے وسائل اور resources موجود ہیں thank you so much فجر ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے joining us from Islamabad and last but definitely not the least کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہے Amara Chaudhary you know her as a very talented actor لیکن آپ کو ان کے بارے میں مزید یہ بھی بتائیں کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو لوگ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے وہ acting میں آ جاتے ہیں ان کے اپنے بھی شوق ہیں اور اس طرح کے stereotypes کو توڑنے کی ضرورت ہے I'm very happy to share with you that Amara is also a qualified licensed pilot تو جو ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ pilot صرف مرد حضرات کیوں ہوتے ہیں اس کو بھی ذرا واپس اپنی conversation کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے فجر تعلیم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعلیمیافتہ گھرانے جہاں پہ سب پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹرز ہیں پروفیشنلز ہیں وہاں پہ بھی سوچ فرسودہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی بچوں کے لیے سب سے بڑا question یا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ ان کی شادی ہو جائے اس میں تبدیلی کب آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنکم سامنٹ ستا thank you very much for having me آج بہت important day ہمارے لیے unfortunately اس کی اتنی زیادہ آج یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مینڈسیٹ اصل میں پرابلم ہے ہم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے what we find is کہ the girl has no right to make a decision about herself her life اس نے بڑے ہو کیا بننا ہے کیا کرنا ہے اور وہ مینڈسیٹ پریویل کرتے تھرہواؤو دو سوسائیٹی اور لائکی سیڈ کہ جہاں پڑی لکھی فاملیز وہاں پہ بھی آپ کو یہ چالنج ملے گا اور جہاں پہ فاملیز نہیں ہیں پڑی لکھی وہاں تو وہاں تو خیر تعلیم کو بھی اجازت نہیں سمجھانے جاتا کہ ان کو ضرورت ہے بچے کو تو اب انفرچنیٹی what we see is کہ جیسے شہروں میں urban areas جہاں زیادہ پڑی لکھی فاملیز ہیں وہاں بچیوں کو سکول تو بھیجا جاتا ہے لیکن ایک طرف یہ مینڈسیٹ ہے کہ بچی زیادہ پڑھ لکھ جائے گی تو اس کا رشتہ نیٹلیف right from beginning اس کے اس کی شاہدی ہونا ہے اور اس نے گھر بسانے اپنا بالکل and that's about it یہی دیتورمی چلتی ہے اور اس میں شاہد دیجٹل سپیس کن میک اڈیفرنس کیونکہ پہلے تو ہم کہتے دینا گھنی ساپ کی کتاب ہے ابھی بھی ہمارا پرائیمری سورس اور مینڈسیٹ تو وہی ہے لیکن پھر بھی دیجٹل کانورزیشن کن میک اڈیفرنس رمہ I know for a fact کہ بیٹی اورگنیزیشن کا ایک زبدس دیجٹل آؤٹریچ ہے فوٹپرنٹ ہے مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسے انسٹنسز سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کی وجہ سے بچی کی زندگی اجیرن ہو گئی اس کو مارا پیٹا گیا اس کے لیے سیچویشن بہت عذیتناک تھی لیکن پھر بھی اس سوچ میں تبدیلی نہیں آتی ابھی بھی جو آئیڈیل ایج تصور کی جاتی ایک بچی کو شادی کرنے کی وہ اٹھارہ سے اکیس سال کی عمر ہے اس کی کیا وجہ ہے بہت مہربانی صدرہ آج بلانے کا آج ٹی وی کے مارنن شوپے میں جو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کانورسیشن جو ہیں اویرنس اور اگاہی کی کی جا رہی ہیں آپ نے بالکل صحیح بولا ایک تو سوشل میڈیا سپیسز کا صحیح طرح استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور جہاں پہ ایک آپ نیگٹیو بولنگ یا سائبر کرائم یا سائبر بولنگ خواتین کے اور بچیوں کے حوالے سے دیکھتے ہوں وہاں پہ ہمارے جیسی ارگنائزیشن اس چیز کو چیلنج بھی کرتی ہیں جو پیدر شاہی یا پیٹریارکی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ پوری دنیا میں اور ابھیسی پاکستان میں بھی اس کا ہم امپیکٹ دیتے ہیں آپ نے بولا کم عمری میں شادی روزانہ تیتیس ہزار بچیوں کی شادی کی جاتی ہے پوری دنیا میں ایوری ڈی اور اس کا تعلق ابھیسی ہماری سوچ سے ہے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ میرا خیال ہے جو انٹرل نائز میں سوج نہیں تھا میں تو اس سے بڑی ہوئی میں نے خود یہ فیس کیا کہ مجھے یہ بتایا گیا اچھا تم تیچر بن جاؤ تم میڈیا میں نہیں جا سکتی یا ایڈووکیٹ نہیں بن سکتی یا تم کوئی اور ایسا کریئر چوز نہیں کر سکتی بھی کچھ شادی ہونے میں مسئلے ہوں گے اس کی ایکسیپٹنس کام ہے نا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عزت میں کوئی آنچ آ جائے گی اگر کوئی ایسا کام کرے گی جو سوسائیتی کو آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے میری یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے یہ بتانے کی کہ آپ کو کیسے گارنٹیز کیسے ہیں زندگی میں بچیوں کو آپ مستحق نہیں کریں گے ابھی اپنے ڈیجیٹل کی بات کی تو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایتی وان پرسنٹ مردوں کے پاس موبائل فونز اور انٹرنیٹر تو صرف 50% عورتوں کے پاس ہے گیارہ ملین عورتوں کو ابھی تک موبائل کی رسائی نہیں بیکنز ان کی فیملیز یہ سمجھتی ہیں ان کو موبائل دے دیا انٹرنیٹ دے دیا لیپ ٹاپ کمپیوٹر دے دیا تو یہ خراب ہو جائیں بگر جائیں یہ مائنسٹ جب تک نہیں چینج ہوگا تو تبدیلی آئے نہیں سکتی بلکل اچھا لیکن پاکٹس میں مجھے بڑا اچھا لگا بھی تھوڑی دے پہلے جب ہم شہزاد سے گفتگو کہہ رہے تو انہوں نے کہا تبدیلی آرہی ہے لیکن ایون گروت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں رہنے والی ہر بچی ہر لڑکی کے پاس وہی مواقع موجود نہیں ہے ان ایکول پلینگ گراؤنڈ ہے ہمارا آپ کیا سمجھتے ہیں ماشالہ you come from a you know a good background solid background جہاں شاید آپ نے کہا کہ آپ ادھاکاری کرنا چاہتی ہیں اس میں بھی روک ٹوک نہیں تھی آپ پائلٹ بننا چاہتی ہیں تو اس میں بھی روک ٹوک نہیں تھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ یہی ایکول پلینگ فیل پاکستان کی اگر ہر بچی کو ملے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا چھوٹی سی چیز ایٹ کروں گی کہ جب مجھے ایکٹنگ میں آنا تھا تو بہت روک ٹوک تھی آپ کی فیملی آپ سمہا انہیں کسی بھی طرح سے منع لیتے ہیں بہت جو آپ کی سوسائٹی ہے وہاں پر وہ ایکسپٹنس نہیں ہوتی ہے صحیح اب میں ساتھ ساتھ ماسٹرز بھی کری تھی بہت آج پاس سے ابھی تک بھی بہت حد تک یہ ایکسپٹنس نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو میڈیا میں جانا چاہیے یا جیسے ابھی میں مطلب اپنا ٹریننگ کری تھی تب بھی لوگوں کو یہ تھا کہ why pilot why not something else مطلب لڑکی ہے آگے وہی بات آپ کی جب بھی آپ کہہ رہی تھی کہ کل کو شادی ہوگی یہ کیسے پرسو کر سکتی ہے اس کریئر کو اب ہمارے ہاں ایک یہ بھی مائنسٹ ہے کہ لڑکی اگر ڈاکٹر ہوگی تو اس کا مطلب آگے شادی میں بھی آسانی ہوگی لیکن یہ چیز نہیں دیکھی جاتی بہت ساری لڑکیوں کو میں جانتی ہوں جو ڈاکٹر تھی لیکن ڈاکٹر بہو چاہیے آپ کو لیکن آپ نے شادی کے بعد اسے گھر میں بٹھانا اس کو کام نہیں کرنے دینا کام نہیں کرنے دینا تو یہ اس لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور یہ بہت سارے ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جن کے جس کے میریٹ پر وہ لڑکی آئی اور بعد میں وہ گھر بیٹھ گئی نہیں وہ آئی تو اپنے ہی میریٹ پر لیکن آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ تمام رسورسز جو اس پر انویسٹ ہوئے ہیں تو سٹیٹ نے گاورمنٹ نے اور ایک معاشرے کا حق بنتا ہے کہ یہ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہو پجر تو مجھے بتائیں کہ ہر جو ڈسیجن ہم اسی طرح لیتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ معاشرے کی آوازیں کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچیوں کو اپنی ان کی فیملیز اپنے والدین تو بہت امپاور کرتے ہیں لیکن آگے ان کو اسی طرح کا قدر کرنے والا سسرال ملے گا جو ان کے خوابوں کو سپورٹ کرے گا یا نہیں یہ ایک بہت بڑا اس کو سمجھ رہا تھا ہے کہ it's a trial and error یہ ایک جوا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہو یہ ہم کیسے لڑکیوں کی زندگیوں کو مستحقم کرنے کے لیے بدل سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتے ہوں کہ جو ہم لوگ سب سے ضروری کام کر سکتے ہیں بچی کی زندگی میں ایک تو اس کو تعلیم دی جائے اچھی میاری تعلیم ملے اس کو ایک سوچے آپ ایک سوچے کام کرے ملے تکے وہ فانانشلی سٹیبل ہو ہم i think that makes سچ ایک دفرنس کیونکہ وہ اپنی دیسیجن میکن اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے ہم کیونکہ جب آپ دیسیجن میکن کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ جو کنٹرول ہوتا ہے پاور ہوتا ہے رگارلےس کہ آپ جو ہے آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں یا آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا آپ یورپ میں بیٹھ ہیں جب آپ کنٹرول اور پاور کسی کے اور دے دیں گے تو اس کو use and abuse کرے گا مجالیٹی اف تیم تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک ایون روث is very important this is something that I always talk about کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہائے پا جاتی ہیں کود پزیشن پر آ جاتی ہیں they are unable to support girls and women behind them تو اس میں بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ایک یہ بڑی تعداد میں جو یہ mindset بھی بلکہ change کرنے کے بات کرتے ہیں میں سمجھتے ہیں اس میں بہت بڑا اس میں یہ کام ہوگا کہ اگر ہم ساری کے ساری بچیوں کو ملک میں تعلیم دیں ان کو opportunity دیں access دیں تو یہ پھر change خود آنا شروع ہوگا اچھا یہ بڑی آپ نے اہم بات یہاں پہ کیے کیونکہ you know بھی تھوئے دیر پہلے misogyny کا ذکر ہوا patriarchy کا ذکر ہوا یہ جو خواتین کے مخالف روئیے ہیں اس میں ایک بہت بڑی جو unfortunate reality وہ یہ ہے کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہے یعنی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے پانے پہ یہ پورا سسٹم کھڑاوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خواتین ایک دوسرے کو support نہیں کر پاتی اس پہ بات کرتے ہیں لیکن یہ کالر ہمارے ساتھ ہے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں hello assalamualaikum assalamualaikum صدرہ راشد بول رہا ہوں کیا حال چال ہے ملکل ٹھیک راشد صاحب کیا کہیں گے آج کے موضوع آج دنیا بھر میں بچیوں کا دنیا یعنی گرل چائل دے منایا جا رہا ہے بہت اچھا ٹاپک اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے میں اپنی بات کروں گا ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری دو بہنیں اس وقت گاؤں سے جو سکولنگ تھی ان کی وہ بہت دور تھا تو وہ پھر والدین نے کہا کہ ان کو لازمی پڑھانا ہے صحیح تو کنوینز کا مسئلہ ہوتا تھا گاڑی بھاری حام افور نہیں کر سکتے تھے تو تانگہ آرینج کیا گیا وہ تانگے بھی جاتی تھی حالانکہ محلے میں یا لوگوں میں ادھر ادھر اتنا رواج نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں وہ سکول بھی نہیں تھا تو گاؤں بہت دور تھا لیکن وہ پڑھایا گیا ماشاءاللہ وہ گریجوئٹ ہوئیں آج ماشاءاللہ فیملی والی ہیں بڑی اچھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں اور دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک میں ایک نعرہ ہے وہ ہمیں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ بلکل صحیح تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے اور ان کو پڑھانا چاہیے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اپسلوٹی نہیں راکھت صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک ایک ایکسٹرا سال جو ایک بچی سکول میں گزارتی ہے کہا جاتا ہے اس کے کمانے کی جو قوت ہے اس کو پچاس فیصد بڑھا دیتی ہے ارننگ پاور اس کی ففٹی پسینٹ بڑھ جاتی ہے اور اس کی زندہ رہنے کے چانسز ایٹی پسینٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں بچیوں کو جب سکول سے نکال لیا جاتا ہے تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے زندگی بلکل بدل جاتی ہے ہیلتھ کے معاملات ہوتے ہیں سہت کے معاملات ہوتے ہیں اچھا جی خواتین کو خواتین سے بچیوں کو بچیوں سے سپورٹ کیوں نہیں ملتی کس طرح اس سسٹر ہوت کو بڑھایا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جی جناب باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی جس میں ہم بات کر رہے ہیں ایکسس ٹو ایڈوکیشن ہیلتھ اور اس میں ایک لاجر پولیسی فریم ورگ بھی ہے اس کی ڈیلیوری میکنیزمز بھی ہونے چاہیے لیکن رما اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا وجہ ہے کہ بچیوں کو یا خواتین کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا اعتماد کرنا بھروسہ کرنا ہم شاید سکھا نہیں پاتے اور تب ہی ہمارے معاشرے میں یہ پرویل کرتا ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے اس کو ہم کیسے ودل سکتے ہیں صدرہ یہ بہت آپ نے ایسی بات کی جو میرے بھی دل کے بہت قریب ہے اور مجھے بہت بودر کرتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا مرحلہ یا مشکل ہم پار کر جائیں اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ نہ کریں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لرنڈ بیہیویر ہے جنریشنل لرنڈ بیہیویر اور یہ بھی پیدر شاہی کا ہی ایک لرنڈ بیہیویر ہے جب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کومپٹیشن میں کومپٹیشن تو ہمارا ہر ہیومن سے ہے انسان سے ہے اگر ہم نے اپنے کام پر کرنا ہے یا پرسنل کپیسٹی میں بھی کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کرنا ہے اور ہم اہاں انسپریشن بھی لینے ہیں یہ جیلیسی جو ہے ہم سب نے فیس کیا اپنی زندگی میں اور اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں اور دل میں بہت ڈاؤٹس آتے ہیں آپ کو لوگوں کی نیتوں پر مگر اگر آپ خود پوزیٹیو رہیں تو شاید یہ چینج آ جائے اچھا رما ایک اور سوال ہم نے دیکھا ہے کہ گھر ایک اور سوال بلکہ کرنا چاہوں گے and I'll keep it fast moving تاکہ سب لوگ اس میں participate کر سکیں مجھے بتائیے بھی تھوئی دے پہلے شہزاد سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کو ایڈوکیشن پر بہت سٹریس گئے تھے انہوں نے کہا کہ دونوں جنڈرز مرد اور خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ پبلک سپیس ورکنگ سپیس اور ریلیشنشپس کیسے ہانڈل کرنے یہ کو ایڈوکیشن آپ کو بڑا اچھا سکھا سکتا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا ایک دوسرے کی عزت کرنا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ it is a solution بلکل آپ سترہ صحیح کہہ رہی ہیں اور میں آل گرل سکول اور کالج میں پڑھی اور جب میں نے کام کرنا شروع کیا مجھے لگا کہ میرا کانفیڈنس مطلب سال تو مجھے کانفیڈنس بلڈ کرتے ہوئے لگ گیا جب آپ پریکٹیکل زندگی میں آتی ہے ایون جب آپ نے شادی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ہر جنڈر سے آپ کی کمیونکیشن ہوگی نا ایک جنڈر سے آپ اتنا پروٹیکٹیڈ رکھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ اور سیلف اشورنس میں ہی سال لگ جاتے ہیں اور مطلب آپ جب کوئی پرائیوٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے مرد ہوں گے صحیح بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد کہ اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے اور میں خدمی یہ مردوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ ذہن سمجھ پائیں لڑکیوں کا خواتین کا کہ ان کی سپیس کیا ہے جب آپ اتنی خلائی مخلوق ان کو بنا دیتے ہیں تو شاید ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے خواتین کے ساتھ کوئگزسٹ کرنا ان کے ساتھ کام کرنا فجر آپ کی طرف آنا چاہوں گی عام طور پر جو بچیاں گراجویشن کر رہی ہیں ماسٹرز کر رہی ہیں اور پھر یقیناً جو ہمارے سماجی دباؤ ہوتا ہے شادی کے لیے کہا جاتا ہے ایک بچی کے لیے پچیس سے بتیس سال کی عمر ایک خاتون کے لیے سب سے مشکل کردین ہیں کیونکہ اس کا کریئر ٹیک آف کر رہا ہے اس کے پاس زبردست مواقع ہیں اس نے آگے بڑھنا ہے اپنے آپ کو منبانہ ہے لیکن سماجی طور پر سارا کا سارا پریشر اس کی ذہنی صحت کو خراب کرنے کے لیے اس وقت ہی ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ وقت پر شادی کر لے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی پسکر یہ ایک ہماری سیچویشن ہے اور آپ نے ذہنی دباؤ کی بات کی میں پہلے بھی کہہ رہے لگی تھی کہ ذہنی دباؤ اور مینٹل ہیلتھ ایشیو کو تو ہم ریکنائز ہی نہیں کرتے اور بچیوں کے ساتھ بچپن سے آپ ایک برین واش کرتے ہیں اور آپ ان کو اسی دباؤ میں رکھتے ہیں کہ وہ اور یہ بہت سارے پھر مسائل کو آگے اور جو ہے کنیک کرتے ہیں ایک ریال ٹائم میں آپ کو اجزامپل دیتی ہوں تھوڑے عرصے پہرے ہم لوگ ایک گرمنٹ کا ایک سکول ہے پرائیمری سکول ایک گرل سکول ہے اسلامباد میں تو میرا وہاں پہ اتفاق سے میرا چکر لگا وہاں پہ ہم لوگ کچھ کام کر رہے تھے تو میں نے فیف کلاس کی بچیاں تھی وہاں پہ کوئی بیس پچیس بچیاں بیٹھویں تھی اس کلاس روم میں تو میں نے اس میں پوچھا کہ ادھر کس کس کی منگنی ہوئی ہوئی ہے اور آپ یہ سوچو کہ ایک پانچ فیف کلاس کی بچی جو ہے وہ اس کو پتا دیا گیا ہے کہ اس شخص سے یا اس لڑکے سے تمہاری شادی ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹرلنکت ہے یہی جب جب منٹل ہیلتھ کی آپ کو پرابلمز آتی گھر میں بہت domestic abuse ہے violence ہے بہت سارے اور چالنجز ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتا جو they grow up with them اور یہ سارا کچھ لیٹ کرتا ہے بہت ساری پرابلمز پہ جہاں پہ لڑکیاں بریک بھی کر جاتی ہیں نا بیریئرز انڈے گئر انٹو کریئرز انٹو گئر اپرچونیٹیز بہت سارے بہت سارے بہت سارے اور پہلے آپ کا سوال تھا رامہ کو میں اس میں تھوڑا سا آٹ کنا چاہوں بہت سارے بہت سارے سیمپتی جو بہت زیادہ اوپر پہنچ جاتی ہیں کیونکہ جو حراسمنٹ اور ابیوز اور یہ سارے کچھ ہیں وہ ٹاپ لیول پہ بھی ختم نہیں ہوتا اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ جو اوپر اوپر جانے کا سفر ہے وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے کہ آپ جب پہن جاتے ہیں تو آپ میں سمجھتے ہیں کہ بہت سارے خواتین تو ایسی ہیں کہ ان کے مہمتی نہیں رہتی کہ وہ باقی خواتین کو سپورٹ کر سکتے ہیں جیلیسی کا کانسپٹ ہے یہ بھی یہی سے آتا ہے کہ ایک عورت کہتی کہ میں اتنی سٹرگل کر کے اوپر پہنچی ہو تو کوئی اور کیسے جلدی پہن جائے اچھے انکار کا ایک پہلو بھی میں ضرور لانا چاہوں گی اس کانوزیشن میں ہمارا آپ کیا کہیں گی ہم جتنے خواتین اور بچیوں کے خلاف تشدد کے واقعات دیکھتے ہیں اس میں بڑی کومن بات ہے کہ ایک ینگ لڑکی نے اگر شادی سے یا رشتے سے انکار کر دیا تو غصے میں آکے یا تو اس کو مارا پیٹا گیا اس کو حلاق کر دیا گیا یا اس کے چہرے پہ تہذاب پھیک دیا یہ ایک بڑی تکلیف نے سوچ کی طرف نشاندہ ہی کرتے کہ بچیوں کو اپنی مرضی سے ہاں یا نہ کرنے کی اجازت یا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے حد تک چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں ابھی بہت ٹائم ہے ان چیزوں کی ایکسپٹنس میں لیکن ابھی جیسے جیسے لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی آ رہی ہے لیکن ابھی بہت ٹائم لگے گا اس چیز کو آگے آگے ہیں بلکل صحیح یہی سوال اگر رمہ آپ کی طرف لے کے جاؤں خاص صور پر شادی کے معاملے میں بچی کی مرضی یا رضا مندی آج بھی لوگ اس کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے صدرہ یا میں تھوڑا سے یہ بھی کہوں گے کہ بچیوں کو بتایا بھی جائے جاتا ہے تمہارے پاس چوئیس ہی یہ ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے صحیح وہ اس مائنسیٹ سے کریئر کی چوئیس تو بہت کم فیملیز یا پیرنس دے رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک کہ ہم ایک طبقے کی بات نہیں کریں گے پورے پاکستان یا پوری دنیا کی بھی بات اگر کرتے ہیں تو چوئیسس تو بہت کم دی جاتی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکہ یہاں تک کہ کسی ہوبی کے مشغلے کے حوالے سے بھی اگر بچی کہے کہ جی مجھے پینٹنگ کا شوق ہے سنگنگ کا شوق ہے سویمنگ سیکھنا چاہتی ہوں تو اس سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم نے جنڈر رولز میں ڈیوائیٹ کیا ہوئے شاید آسان ہوتا ہے بچی کے لیے کوکنگ کلاسز کی اجازت لینا اس کی ایکسپٹنس ہے دوسرا صدرہ ہمیں نا اگر ہمارے میں کوئی مشکل ہے یا کمی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھولنے نہیں دیتا میں انفرٹیلٹی سے گزری تو ابھی بھی ہمارے کچھ رشتے دار یا جاننے والے ہیں جو کہتے ہیں اچھا یہ وہ والی ہے جس کا بچہ نہیں ہوتا تھا پنجابی میں بول دیں گے جدی اولاد نہیں ہوتی سو ابھی تک جب مطلب وہ تو میں مضبوط ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے اشیوز ہیں میرے نہیں ہیں میرے پر پروجیکشن نہیں ہو رہی بڑا آپ یہ سوچیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی بھی مطلب جس میں اتنا سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تھوڑی سی کمزوری ہے اس پہ یہ ڈیلی ویر ان ٹیر جیسے فجر کہہ رہی تھی کہ ہم اتنے اگزاست ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں سپورٹ ایکسٹین کرنا بات کہاں سے وہ انرجی لائیں کیونکہ اپنے کام پہ بھی دے رہے ہیں پھر ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ صرف عورتوں کو مطلب کہہ دیا جاتا ہے گلوری فائی کر دیا جاتا ہے آپ تو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں اچھا آپ کا ادارے کیونکہ بیٹی ہے میں فجر لے کے جانا چاہوں گی کہ اچھی بیٹی ایک تو ہمیں میں خیال میں بہت جلدی سے پیپل پلیزنگ کے ایک لوپ میں ڈال دیتے ہیں ہم بچیوں کو ہم بیٹے کو کبھی یہ سکھاتے کہ تم نے ایک اچھا بیٹا بننا ہے زندگی کے پہلے پندرہ سال وہ کھیلتا کوتا ہے ایک کیفری زندگی گزارتا ہے لیکن ایک چھوٹی بچی کا جیسے ہی کوئی بھائی یا بہن آ جاتا ہے اس کو کہتے تم بڑی بہن ہو تم نے اچھی بیٹی بننا ہے تو تم ساری باتیں مانو کیا یہ روئیے منفی ہیں آپ کے خیال میں بالکل منفی ہیں دیکھیں جائے یہ ماں باپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح ریس کرتے ہیں ایک بیٹی اور بیٹے میں ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے جب اسلام ایک چیز میں ڈیفرنس شیٹ نہیں کرتا تو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں مطلب از مسلم i think you know and as educated people specially آپ کو یہ ڈیفرنس شیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹا جو ہے جیسے for example کل پر سو ہماری ایک اور ڈسکشن میں بات ہو رہی تھی کہ اگر گھر پہ مہمان آئے ہیں تو بیٹی کچن میں جا کے کھانا نکال کے دے گی اور بیٹا باہر سے جا کے i don't know کوڈ رنگ لے کر آئے گا for example right تو یہ جنڈر رولز لیکن بیٹی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اگر سکول سے آئے ہیں تو ماں کا ہاتھ بیٹی بٹائے گی اور on the other hand بیٹے کو آپ ابھی آرام کے لیے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا وقت دے رہیں یہاں پہ ہمیں اکثر تضاد نظر آتا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان کی بات سنتے ہیں hello اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میسیز علیاس بات کر رہی ہوں بیٹا کراچی سے جی میسیز علیاس کیا کہیں گی ہاں کہنا تو مجھے کچھ نہیں ہے بس میرا ایک سوال ہے تمام پینل سے بات تو بلکل درست ہے کہ بچیوں کی تعلیم ہوگی چاہیے ان کو اعتماد دینا چاہیے کیونکہ بچیاں اعتماد والی ہوں گی تو بہتر ماں بھی بنیں گی بلکل ایک سوال میرا بس یہ ہے کہ ہم اس اعتماد کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں بلکل صحیح کہ بعض دفعہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں اپنے پیروں پکھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ کسی بات کسی کی بات سننے کی رغادار بھی نہیں ہوتی صحیح یہ بھی بڑا اہم سوال ہے بھوپڑ بھی ہو جاتی ہیں فارورڈ بھی ہو جاتی ہیں ٹو فرائنگ ہو جاتی ہیں صحیح وہ تعلیم سے تو حکمت آنی چاہیے لیکن بعض رجیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اتنی زیادہ سیلف اورینٹس ہو جاتی ہیں کہ وہ تمام بیلنس بھی توڑ دیتی ہیں صحیح تو میرا سوال یہ ہے کہ اس اعتماد کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں بلکل صحیح میسیس علیہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا اور آئی تینک کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک جنریشنل گیپ بھی نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں گزشتہ جنریشن نے جھیل لی یا اس کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا اگر یہ بچیاں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی نہیں لکھائی نہیں ایکسپوزر نے دماغ خراب کر دیا خودصر بنا دیا ہے فجر ایلیٹیو فرسٹ ریسپانڈ ٹو ایٹ کہ کس طرح اہاتہ کھیچیں کہ کیا چیز خودصری ہے اور کیا چیز خود اعتمادی ہے دیکھیں ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہمیں فیس سے گزرنا پڑے گا ایز ایک کنٹری جہاں پہ شاید بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمیں ایز پیرنٹس پسند نہیں ہوں گی کہ اگر بیٹا پڑھ لکھ جائے اور وہ بڑھا ہو کے جواب دے دے تو وہ خیر ہے کیونکہ وہ بیٹا ہے لیکن اگر بیٹی پڑی ہو کے پڑھ لکھ جائے اور وہ جواب دے دے تو وہ غلط ہے تو وہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گے جس سے ہمیں گزرنا پڑے گا اور یہ کچھ ایک دو جنریشنز اس چیز سے گزریں گے اس پروسس سے گزریں گے تو تب جا کے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیلنس کریئیٹ کہیں پہ ہم دیکھیں گے ہوگا کیونکہ ابھی دیکھو آپ یہ وہی بات آگی پہلے جو ہم بات کرے سے ایک بچی جب پڑتی ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ آگے کام کرنا چاہتی ہے وہ اپنی اور لیکن اس کو پھر بھی وہ کانسٹنٹ بیریئرز ملیں گے بلکل صحیح لیکن ہم جس سرام کہیں رشتے دار روپ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں فجر لیکن یہ ساری چیزیں مطلب یہ ایسی نیٹو گیو ایسی نیٹو گیو بہت بھی ہو لیکن جیسے مرسیز علیاز کہہ رہی ہیں کہ کیا چیز خود اعتمادی ہے اور کیا خودسری ہے جس سے بقول ان کے لڑکیاں اپنا نقصان بھی کر لیتی ہیں آپ کا جواب دیکھیں صرف لڑکیاں تو نقصان نہیں کرتے لڑکے بھی نقصان کرتے ہیں بلکل اور یہ جو صبر کی تلقین ہے یہ خواتین کو ہی دی جاتی ہے بچیوں کو ہی دی جاتی ہے صحیح تو یہ میں تو سمیتی ہوں اور میں بہت دیکھتی ہوں کہ جین زی سے ملینیل سے یہ شکایت ہے پیرنٹس کو کہ یہ اپنی مرضی کیوں کر یہ ہماری سنتی نہیں تو اگر آپ نے اس کو حصہ دار بنانا ہے اگر آپ ان کو اپنے ہی لیول پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو کبھی بھی اس طرح کا بیہیوئر نہیں دکھائیں گی اگر وہ ریبیلیس ٹریق کوئی دکھا رہی ہیں تو آپ کو ان سے جاننا ہے نا آپ کے بچے ہیں آپ کو ان سے پوچھنا ہے کہ بیٹا کس بات پہ غصہ ہے کیوں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ اپینین ہے اگر آپ نے اوپر سے ڈانٹ دینا آپ یہ کہنا ہے مجھے پتہ ہے دیکھیں جو آپ کے وقت میں چیز تھی ہو سکتا ان کے وقت میں وہ ریلیونٹی نہ ہو تو میرا خیال ہے لسننگ سکیلز بچیوں کو بھی اور ماں کو بھی اور باپ کو بھی سب کو ذرا اپنی تھوڑی ایکٹیف کرنی پڑیں گی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ گھر بسانے کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے سو باتیں برداشت کی جو آپ نے کہا کہ سبل کی تلقین صرف لڑکی کے لیے یہ اب جب لڑکیاں اس کو رزسٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں بھئی میری بھی کوئی انفرادی میری بھی کوئی ذات ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے میری بھی ایک برداشت کی لیمٹ ہے تو اس کو ہمارا معاشر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے صدرہ 44% بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مار پیٹ خاون کے ہاتھوں is okay کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے اس کی ایکسپٹنس ہے وائلنس کسی طرح بھی ایکسپٹبل نہیں ہے مگر وہ آپ کو سوسائیٹی لرن بیہیور کتھو بتا رہی ہے ایکزامپلز کتھو بتا رہی ہے تو میں تو نہیں سمجھتی کہ مطلب مطلب مرد کے اوپر بھی اتنا ہی ہے اچھی شادی کو مستحق کم کرنا چلانا اور بچیوں سے اوپر بھی ایک بات سمجھتی ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا رمہ فجر اور امارہ بہت شکریہ اور میرے خیال میں آخر میں یہ پوائنٹ ضرور ریس کرنا چاہوں گے اور آپ سب کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نازوں سے پلی ہوتی ہے آپ کی بیٹی آپ کی بچپن میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کو آپ ایک پری کے طور پر تصور کرتے ہیں آپ کی گڑیا ہوتی ہے یہ بچی جب بڑی ہو گئی اپنے گھر چلی گئے اور اس کے ساتھ کوئی پور تشدد واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے تو بھئی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہی مہکہ یہی ماں بات یہی بہن بھائی کیوں اس بچی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو نہیں لگتا کہ اس ظلم کے خلاف ان کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا ضروری ہے کہ ایک مکھوٹا پہن کے بے شک سجھوٹ بولیں لیکن گھر کو بسا رکھیں یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے بارال جی آج کا دن کسی بھی طریقے سے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں ہیشٹائگ برائٹر یوں فیوچر فور دے گرلز یہ اس کا ہیشٹائگ ہے اس کے بارے میں ضرور آواز اٹھائیں اور اپنے اٹھ گٹ کے محل پہ ضرور نظر رکھیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ